موسیقی کس شیر کی آمد ہے کہ رن کام پر رہا ہے رن ایک طرف چرخ کوہن کام پر رہا ہے اور کسر و سلاتین و زمن کام پر رہا ہے رستم کا بدن دیر کفن کام پر رہا ہے جمجیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزدہ سمیٹے ہوئے پر کو شہانہ ٹھاٹ بارٹ اور روبدار شخصیت کے مالک ملک عطا محمد خان جنہیں نواب عطا یا پرنس عطا کے نام سے بھی شہرت حاصل ہوئی چھے فروی دوہزار بیس کو حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے خالے کے حقیقی سے جاملے پچیس اکتوبر انیس سو اکتالیس کو زلہ اٹک کے علاقے کوٹ فتح خان کے زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے ابتدائی اور اوے لیولز کی تعلیم لاہور سے حاصل کی اس کے بعد برطانیہ سے گریجویشن مکمل کی عوائل عمری سے ہی وہ مقامی ثقافت و علاقائی شناخت کی ترویج کے دلدادہ تھے اور خاندانی روایت کا علم سنبھالتے ہوئے عوامی خدمت کا فیصلہ کیا تو عوام کی پرزور اپیل پر اسلامی جمہوری اتحاد میں شمولیت اختیار کی اور انیس سن نبے سے انیس سو تیرانوے تک صوبائی اسمبلی کے رکن رہے انیس سو چانوے میں والد کی وفات کے بعد سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی اور وراستی و خاندانی شوق کی طرف راغب ہوئے چند ہی برس میں ایک تعلیم گیافتہ نوجوان سے روایتی کھیلوں کے مشتاق زمیندار کے طور پر سامنے آئے انیس سو اٹھانوے میں پی ٹی وی کے ڈراما الفہ وراو چارلی کے کردار فراز کے والد کے طور پر بھی ٹی وی سکرینز پر جلوہ گر ہوئے کرسواری ان کا جدی پشتی شوق اور روایت تھی جسے نواب صاحب نے نیزہ بازی، بیل دارڈ اور دیگر روایتی و ثقافتی کھیلوں کے ساتھ اپنی پہچان بنایا اور اس پہچان کے ذریعے پاکستان کا پرچم پوری دنیا میں بلند کیا نیزہ بازی کے کھیل کو نہ صرف پاکستان میں فروغ دیا اور پورے ملک میں ایسے مقابلیں کو انعقاد کرایا جس کی وجہ سے مٹتے علاقائی کھیلوں کو جلا ملی یورپ، امریکہ، آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ تک پاکستان کی نمائنگی کی جس کے باعث عالمی کھلاڑی پاکستان آنے لگے بلک اتا محمد خان کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ وہ نہ صرف پاکستان کی پہلی نیزہ بازی فیڈریشن کے پہلے سربراہ منتقب ہوئے بلکہ عالمی نیزہ بازی فیڈریشن کے بانی روکن اور عزازی صادر بھی رہے انہیں نہ صرف پاکستان بھر میں اپنے شاہانہ طرز زندگی اور منفرد انداز گفتگو کے باعث مقبولیت حاصل ہوئی بلکہ کئی عالمی و قومی نشیاتی اداروں نے بھی آپ کے ساتھ پروگرام ریکارڈ کیے اور دستاویزی فلمیں بنائیں جس سے ان کی شخصیت کے ہمہ جہتی پہلو دنیا کے سامنے آئے ملک اتا محمد خان، نواب آفکالہ باگ کے داماد اور سابق صادر فروغ لگاری کے ہمزلف بھی تھے نواب صاحب اپنے شوق اور پاکستان کے مصبت تشخص کو اجاگر کرنے کے مشن کو ہمیشہ فریضہ سمجھ کر مشغول رہے اور پورے ملک میں علاقائی کھیلوں کو عام کیا آخری لمحات میں بھی علالت کے باوجود بطور مہمان خصوصی ایک تقریب میں جا رہے تھے کہ اب دی سفر پر روانہ ہو گئے ان کی نماز جنازہ ابائی گاؤں میں ادا کی گئی جس میں اہل علاقہ و ملک بھر سے مختلف شعبہ حائز زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی نواب صاحب کی چہنے والوں اور کھیلوں کے شائکین ان کی وفات کو ایک بڑا صدمہ قرار دے رہے ہیں اور یہ خلا شاید ہی پر کیا جا سکے کیونکہ وہ نہ صرف پاکستان کی شناک بن چکے تھے بلکہ علاقائی کھیلوں اور ثقافت کو اجاگر کرنے میں ان کا ہمیشہ قلیدی کردار رہا ہے علالت کے باوجود کھیلوں کی تقریب میں شرکت پر اسرار ان کے شوق اور محبت کی روشن مثال ہے پوری قوم دعا کو ہے کہ خدا ان کے سفر آخرت کو آسان کرے اور ان کے ورسہ کو سبر عطا کرے